اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیارے پیار سسٹرز کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور جیسا کہ دیکھ رہے میں پیزا کی پرپریشن کیا آلموسٹ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے بس مجھے اس کو بیکنگ کے لیے ڈالنا ہے کیونکہ مجھے انسٹنٹ پیزا کھانے کا من کر گیا بلکل بہت جیسے ایک تیز والی کریویں ہوتی ہے وہ ہو گئی کہ مجھے ابھی پیزا کھانا ہے کیونکہ ابھی ہزبن کو باہر انسٹنٹ بھیج نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کو ابھی آفیس کا کام چل رہا تھا اور جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ گھر سے ہی work from home ابھی بھی میرے ہزبن کا چل رہا ہے کیونکہ ان کے ابھی آفیس نہیں کھلی ہے سارا کام گھر سے ہو رہا ہے تو ہزبن کو فرصت نہیں تھی کہ وہ باہر سے جا کے لا سکے اور میں نے سوچا کہ چلو میں خود ہی بنا لیتی ہوں تو وہ ایسے آن لائن آرڈر کر سکتی تھی لیکن جب تک آن لائن آرڈر کرتی آتا تو پھر مجھے بہت اتنی زیادہ craving ہو رہی تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکتی اور ایک دن پہلے ہی grocery آئی تھی اس میں سارا پیزا کا آئٹم میں نے سوچ کی مانگوایا تھا اپنے ہزبن سے کہ یہ سارا ضرور لے آئے گا کیونکہ مجھے کبھی بھی پیزا کھانے کا من کر سکتا ہے تو اس لیے جب میں نے وہ سارے آئٹم دیکھے تو میں کہیں کہ چلو اب بنا ہی لیتی ہوں پیزا جو ہے فٹاکسی میں نے پیزا ڈو بنایا اور یہ ساری ٹاپنگ کر دی اور فٹا فٹ سے میرا پیزا ریڈی ہو گیا یہ اتنا گرم تھا اور مجھے اتنی زیادہ craving ہو رہی تھی لیکن میں روکی نہیں میں نہ کھانے کے لیے بلکل ریڈی تھی میں نے فٹا فٹ سے یہ پیزا کھائے اور ریلی یہ میسٹو جو لوگ ریاد میں رہتے وہ میسٹو کا پیزا کھائے ہوں گے ویسے ہی فلیور آ رہا تھا بلکل بہت ہی زبردست ٹیسٹ تھا بہت اچھا تھا تو چلیے ہوگی پیزا کی بات اب بات کر لیتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں کچھ کام کی کچھ بیٹشٹ وغیرہ کی تھوڑا سا گھرے لو باتیں کر لیتے ہیں تو گھرے لو باتوں میں جو ہے یہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیٹشٹ رکھی ہوں جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں کہ چلیے ریاد میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں بھی میں اس کا بتا دوں کہ یہ میں نے کتنے کم پرائز میں اسے میں نے لیا ہے میں نے میرے ہزبن نے اس کو جا کے شاپ سے لیا ہے کہ جیسے کہ لوگ ڈاؤن میں اور چار پانچ مہینے سے ہم لوگ شاپنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیے ہیں اور مول وغیرہ میں جاتے تھے تو وہاں سے بیٹشٹ وغیرہ لے لیتے تھے اور ویسے تو گھر میں جو بیٹشٹ تھی وہ بہت ہی پورانی ہو گئی تھی اور نئی بیٹشٹ تھی نہیں تو ہزبن ایک شاپ ہے جو کہ سعودی کی ٹرڈیشنل شاپ ہے دھیرہ مارکٹ میں وہاں سے جاتے ہیں پورا یہ رول ہوتا ہے تھان ہوتا ہے وہاں سے کٹوا کے کنگ سائز کی بلکل بنوا کے لائے ہیں مطلب وہاں سے سکس ٹو سیون بیٹشٹ لے کے آئے ہیں اور اس کا فیبریک اور اتنا زیادہ زبردست ہے اور اس کی پرینٹ کپڑی بہت ہی اچھے لگے مجھے کلرس وغیرہ سب کچھ بہت اچھے لگے تو میں نے سچا کیوں نہ آپ لوگ سے بھی شیئر کر دوں کہ اگر یہی بیٹشٹ آپ کو پیکنگ کے ساتھ اور ویلڈ ڈیکوریٹ اور بلکل ٹرانسپیرنٹ اس میں ملتی ہے تو یہ اس کی پرائز آپ سبھی کو معلوم ہوتی ہے کہ ایٹی ٹو نائنٹی ریال کی ملتی ہے اگر اچھی بیٹشٹ اس کوئیلٹی کی اگر لینے جائیں گی تو آپ کو ویسے ہی ملے گی اور یہ مجھے ملی ہے تھرٹی ایٹ ریال کی اونلی تھرٹی ایٹ ریال کینگ سائز کی ایک بیٹشٹ ملی ہے اور کافی اچھی ہے تو اسی لئے جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں کی سبھی کا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور میرا ولوگ بنانے کا جو مقصد ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے کام کی باتیں شیئر کیا کروں تو بس میں یہ سوچتی ہوں اس لئے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو اگر آپ لوگوں کو بیٹشٹ چاہیے تو آپ لوگ دھیرا مارکٹ پہ بہت سی لائن سی دکانیں ہیں وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں یہ سعودی کے پیورٹریڈیشنل مارکٹ ہے اور ساری پرینٹ سارے کپریز اس کے فیبریک اس کی ڈیزائنگ سب کچھ بہت اچھے ہیں اور میں وہیں سے لیتی ہوں اور اسے کانٹینیو میں سمجھ لیجئے یوز کرتی رہتی ہوں دو تین سال سے تو میں وہیں سے لے رہی ہوں اور میں یوز کرتی رہتی ہوں اور اس کے جو چیزیں ہوتی ہیں پرینٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ فیڈ نہیں ہوتے ہیں اور کافی اچھی لگتی ہے اور کہیں سے یہ پھٹتی نہیں ہے خراب نہیں ہوتی اس لئے بس وہ بیٹشٹ جو میری پرانی والی تھی وہ مجھے دیکھ دیکھ کے بلکل دل بھر گیا تھا اور میرے ہزمنٹ کو بلکل صاف سوسری نئی چادرے ہر وقت چاہیے تو وہ گئے ہیں لے کے آئے ہیں کیونکہ کافی پرانی ہو گئی تھی تو بس میں سوچی کہ چلی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ سارے ڈیزائن پرینٹ ہر طریقے کے فلورل بھی ہیں اس میں ایک میں نے بیٹشٹ بچھا لی ہے جس کی میں نے ویڈیو نہیں بنا پائی جس کی اور یہ ہے باقی ایک یہ ہے ٹوٹل میں ہزمنٹ نے سیون لائے سیون لائے تھے ہزمنٹ اور یہ سکس آپ کے سامنے ہے ایک میں نے بیٹشٹ کو بچھا دیا ہے اور کافی اچھی ہے اس کا فیبرک بہت زبردست ہے اور ویسے میں ہر سال لیتی تھی جیسا کہ آپ لوگ کو ابھی بتایا ہے کہ ہر سال میں لیتی تھی تو میں رکھنے ہی والی تھی اس کو علماری میں تو پھر میں نے سوچک چلی آپ لوگ کو بھی میں یہ دکھا دیتی ہوں شیئر کر دیتی ہوں جس کو بھی ریاد میں جو لینا چاہتا ہے جو دھیرا مارکٹ ہے جو وہاں پہ بتا والا لولو ہے وہاں پہ ملے گی اگر آپ لوگ کو لوکیشن چاہیے ہوگی تو میں ہزمنٹ سے کہہ کے لوکیشن بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی یہ دیکھیں یہ بھی کتنا اچھا اس کا پرینٹ ہے اور ڈارک کلر میں ہے ہر مطلب اس سارے میرے ہزمنٹ کے ہی پسند کیے کیونکہ میں تو گئی نہیں تھی ہزمنٹ گئے تھے وہ لے کے آئے تھے تو یہ دیکھیں اور گلاف جو اس کا جو پیلو کور ہوتا ہے وہ کافی چوڑا سا ہے جیسے کہ ہم لوگ کے یہاں باہر کی جو سعودی کی پیلو ہوتی ہے لمبی چوڑی ہوتی ہے تو ویسے ہی یہ کور بھی ہے ایسا کی رول میں سے لیا جاتا ہے تو آپ کینگ سائز کی لے سکتے ہیں ڈبل سنگل ہر طریقے سے آپ ہر سائز کی لے سکتے ہیں اور مطلب کی وہیں سے لے کے انہی لوگوں کو یہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا جو ہے پیلو کور بھی بنا دے اور سائٹ جو اوپن رہتی ہے اسے وہ سٹیچ کر دے تو وہ سٹیچ کر دیتے ہیں اور پانچ یا دس ایسا ہی کچھ ایکسٹر لیتے ہیں اور وہ آپ کو پیلو بگ سائز میں بنا کے دے جیسا کہ آپ کے پیلو ہوتی ہے اس سائز کا بنا کے دے دیتے ہیں اور کافی سٹیچنگ میں ایک دم بہت زیادہ فینشنگ ہے بلکل ریڈی میٹ سے بھی اچھی ہوتی ہے اور یہی اگر آپ مال سے لینے جائیں یا کسی بھی شاپ سے بیٹ شیٹ وغیرہ شاپ سے لینے جائیں یا برینڈر کوئی بھی شاپ سے لیں گے یا مال سے لیں گے تو آپ کو یہ ہنڈرڈ ایٹی سکسٹی اس ٹائپ سے پڑے گی اور یہ آپ کو 38 ریال میں کینگ سائز کی بیٹ شیٹ مل رہی ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو جا کے لے سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ کتنی اچھا اس کا فیبریک ہے جاتے ہیں تو مال میں اکثر سیل وغیرہ لگی دہتی ہے تو بیٹ شیٹ لے بھی لیتے ہیں جیسے لولو میں اکثر بیٹ شیٹ وغیرہ پر سیل لگی ہوتی ہے لیکن اس کے جو کپٹے ہوتے ہیں اتنے رف ہوتے ہیں کہ ایک دو دھو میں پرانی لگنے لگتی ہے تین سال سے جو ہے کچھ بیٹ شیٹ ایسے ہی لے کے آئی تھی ایک ساتھ پانچ چھے ساتھ ایسے لے آتے ہیں تو وہ سب میں چینج کر کے یوز کرتی ہوں تو وہ بھی ایسے ہی ہے لیکن پرانی چیز تو پرانی ہو جاتی ہے تو اس کا تھوڑا سا پرانا پن دکھنے لگتا ہے اس وجہ سے ہزبن جو ہے یہ نیو لے کے آئے ہیں تو میں نے سچا کہ آپ کو دکھاتی ہوں اور اگر ہلپ لگا ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا ملتے ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ